ہم وہ لوگ نہیں ہیں ایک کروڑ نوکریوں والے اور ون بلین ٹری والے ہم تو بھائی کھچی سچی بات کرتے ہیں اور جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں یہاں پہ ہر بندے کے پاس روزگار ہونا چاہیے وہ پچاس لاکھ نوکریوں والا روزگار نہیں کسی کو نوکری نہیں ملی پچا کہتے ہیں پچاس لاکھ نوکریوں لائیں گے ایک کروڑ نوکریوں ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کسی کو نوکری ملی وہ دھرنے کر رہے تھے ہم لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کر رہے تھے وہ دھرنے کر رہے تھے ہم دہشتگردی کا خاتمہ کر رہے تھے کہا گیا پچاس لاکھ گھر بنائیں گے کسی کو گھر ملا ایک کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا گیا کسی کو نوکری ملی ہم سچی اور کھری بات کرتے ہیں جو کہتے ہیں کرتے ہیں نواز شریف کا فیصل آباد میں جلسے سے خطاب کہا وہ دھرنے دے رہے تھے ہم لوڈ شیڈنگ ختم کر رہے تھے ممی ڈیڈی والی نہیں اصل یوت ہمارے ساتھ ہے وہ دور واپس لائیں گے جب روٹی چار روپے کی تھی آٹا گیس پیٹول چینی سب سستی کریں گے پانچ سال بعد یہاں کوئی بے روزگار نظر نہیں آئے گا بولے فیصل آباد کے دائیں بائیں موٹر ویز ہیں فیصل آباد والو شہباز شریف نے آپ کو میٹرو بس پر ٹرخا دیا یہاں صرف میٹرو نہیں اورنج لائن ٹرین بھی ہونی چاہیے باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں جو اس الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں انہوں نے سیاست کو ذاتی دشمنی میں تبدیل کیا ہے اس کا نقصان پاکستان کا ہو رہا ہے اس کا نقصان پاکستان کی معیشت کا ہو رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نفرت کی سیاست میں یقین نہیں رکھتی آپ اگر ہمیں آج فیوری کو ہمارے ساتھ دیتے ہو تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کا وزیر آزم بن کے یہ نفرت اور تقسیم کی سیاست کو تفن کروں گا نہ کھپے نہ کھپے میاں صاحب نہ کھپے بلاول گھٹو نے نیا نعرہ لگا دیا کہتے ہیں ہم سازش کی سیاست کو نہیں مانتے پاکستان تاریخی معاشی بہران سے گزر رہا ہے معاشی موہدہ تیار کر لیا ملک کو مسائل سے صرف پی پی ہی نکال سکتی ہے وزیر آزم بن کر غربت مہنگائی بے روزگاری کا خاتمہ کروں گا بلاول گھٹو کی شکارپور سے کشمور تک ریلی عوام سے خطاب میں کہا مقالفین آپ کو مذہب اور لسانیت کی بنیاد پر تقسیم کرنا چاہتے ہیں آج فروری کو میرا ساتھ دیں نفرت اور سیاست کی تقسیم ختم کر دیں گے آپ نے آٹھ فروری کو شیر پر مہر لگانی ہے پھیر پھیر پہ نہیں شیر پہ نواز شریف کی قیادت میں وہی ترقی کا سفر دوبارہ شروع ہوگا نواز شریف کو تو فیصل آباد میں ایک میٹرو آپ کو بنا کے دیں گے میٹرو قوم کے بیٹو اور بیٹیوں سن لو تو پھر انشاءاللہ آپ کو پاکستان کی شاندار عرفہ کریم آئی ٹی یونیورسٹی بنا کے دیں گے آپ کچھ فیصل آباد میں آٹھ فروری کو بہر ہیر پھیر پر نہیں شیر پر لگانی ہے شہباز شریف کہتے ہیں نون لی کی حکومت آئے گی تو فیصل آباد میں میٹرو بس چلے گی نواز شریف نے ہمیشہ فیصل آباد کو اپنا شہر سمجھا نواز شریف کی قیادت میں ترقی کا وہی سفر شروع ہوگا نوجوان آٹھ فروری کو شیر پر ٹھپا لگائیں اور تعلیم کا انتظام کریں نوجوان پاکستان کی طاقت سرمایہ اور مستقبل ہیں نوجوانوں کے لیے جدید تعلیم کا انتظام کریں گے حدیم رانہ سراؤنہ نے ایسا علاج کیا کہ نہ بیمار نظر آتا ہے نہ بیماری نظر آتی ہے مسلم لیگ نون بدتمیزی میں مقابلہ نہیں کرتی مسلم لیگ بدتہیزی بھی کا جواب نہیں دیتی مسلم لیگ نون گالی گلوچ نہیں کرتی مسلم لیگ الزامات کی سیاست نہیں کرتی مسلم لیگ کسی کو چور چور نہیں کہتی مسلم لیگ نون اگر مقابلہ کرتی ہے تو خدمت میں مقابلہ کرتی ہے حکیم رانہ سناولہ نے ایسا علاج کیا بیمار نظر آتا ہے نہ بیماری جلسہ عام سے خطاب میں مریم نواز نے کہا نون لیگ بدتمیزی اور الزامات کی سیاست نہیں کرتی نون لیگ کسی کو چور چور نہیں کہتی نون لیگ مقابلہ کرتی ہے تو خدمت سے مقابلہ کرتی ہے کیا خدمت میں مسلم لیگ نون کی ٹکر کا کوئی ہے فیصل آباد ترقی کرتا ہے تو پاکستان ترقی کرتا ہے دوسری لوگ صرف کرسی کی لالش میں سیاست کرتے ہیں پاکستان پیپس پارٹی آپ کیلئے لڑی ہے آپ پاکستان پیپس پارٹی کیلئے بول دیں تاکہ بناوال بچوزوداری آپ کیلئے بولیں آپ کیلئے کام کریں آپ کیلئے لڑیں پیپی رہنما آصفہ بھٹو اندرونے سندھ انتخابی محاص پر سرگم نوشہرو فیروز میں ریلی کی قیادت مورو میں خیتاب کرتے ہوئے کہا آٹھ فروری تیر کی جیت کا دن ہے معاشین کلاب چاہتے ہیں تو بلاول کو وزیراسم بنانا ہوگا پورے پاکستان سے لوگ سندھ میں علاج کروانے آتے ہیں مہنگائی اور بیروزگاری کا خاتمہ اولین ترجی ہوگی عام انتخابات کا کاؤنڈاؤن الیکشن میں صرف چھے دن باقی دو صوبوں میں ساوان کی ترسیل مکمل کیپی اور بولوچستان میں بیلٹ پیپرز پہنچا دیے گئے ساوان بائے ائر سخت ترین سیکیورٹی میں بھیجا گیا راول پنڈی اور مری میں بھی ساوان کی ترسیل شروع دوسرے جانب سیکیورٹی فورسز انتخابی عملے کی جمہداریاں نہیں سنبھالیں گی فورسز پولنگ آف سران کے کام میں کسی طرح کی مداخلت نہیں کریں گی کسی بھی اہل بوٹر کو پولنگ سٹیشن میں داخل ہونے سے نہیں روکا جائے گا عام انتخابات میں فوج کوئک ریاکشن فورس کے طور پر تائیونات ہوگی سیول آرم فورسز اور افواج پاکستان کی تائیوناتی سے متعلق اہم معلومات جاری سیکیورٹی کی پہلی ذمہ دار پولیس رینجرز اور ایف سی دوسرے مرحلے میں آئے گی مہینوں سے کام ہو رہا ہے چاہے آئی بی ہے اور آئی سائی ہے اور باقی جتنی بھی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں پاکستان کی وہ تمام کی تمام اسی کی روشنی میں سیکیورٹی پلان بنایا گیا ہے اسی کی روشنی میں آرمی کا بیک اپ بھی ہے اور رینجرز کا بھی ہے فوج عوام کے پیچھے کھڑی ہے اور جو ہماری کے ٹیکر حکومت ہے یہ دونوں مل کے پولنگ الیکشن کمیشن کے پیچھے کھڑیں اور ہم لوگ اپنی سمیداریوں سے تمام کے زمام سبق دوش ہو جائیں اس کے لیے مکمل تیاری ہے نگران حکومت کسی کو اندر کر رہی ہے نہ باہر جو فیصلے ہیں عدالتیں کر رہی ہیں نگران وزیر اطلاع سندھ احمد شاہ کی نیوز کانفرنس کہا حساس پولنگ سٹیشنز میں فوج تائنات ہوگی تمام پولنگ سٹیشنز پر کیمرے نصف کر دیئے ووٹ چوری کی کوشش کرنے والوں کو مایوسی ہوگی معاشی اور سماجی بہتری کے لیے حکومتی اقدامات کا بھرپور ساتھ دیں گے آرمی چیف کا عزم نگران وزیراعظم کی زیرہ صدارت ایس آئی ایف سی کا اجلاس معشد کی بہتری کے لیے اٹھائے گے اقدامات کا مجموعی طور پر جائزہ سرمایہ کاری کے جاری منصوبوں پولیسی اقدامات پر بریفنگ ایف بی آر میں اصلاحات اور سٹریٹیجک کنالز ویجن دوہزار تیس کی منظوری بانے پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے وزیراعظم آفیس کا غلط استعمال کیا پندرہ سو تہتر میلین کا مالی فائدہ اٹھایا توشہ خانہ کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری لکھا بانے پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو گھر ملکی سربراہان سے ایک سو آٹھ تہائف ملے سعودی والی اہد سے بشرا بی بی نے گراف کا جیولری سیٹ بطور تحفہ وصول کیا توشہ خانہ میں رپورٹ تو ہوا تاہم جمع نہیں کروایا گیا گراف جیولری کی اصل قیمت تین ارب سولہ کروڑ روپے تھی بانے پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی اثر و رسوخ کے باعث قیمتی سیٹ کا تخمینہ کم لگایا گیا دونوں قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کے مرتقی پائے گئے فراڈ کے ذریعے پبلک پروپٹی حاصل کی گئی استغاسہ اپنا کیس ثابت کرنے میں کامیاب رہا جیل میں گزارا ہوا وقت سزا میں شامل تصور ہوگا دورانے عدد نکاح کیس اڈیالا جیل میں زیر سمات استغاسہ کے گواہان پر جرہ بشرا بی بی کو پولیس کے سخت پہرے میں اڈیالا جیل لائے گیا ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ کا نکاح کیس خارج کرنے کی درخواست نمٹانے کا تحریری فیصلہ جاری سمن قلعدم قرار دینے کی استعدام استرد فیصلے کے مطابق فراڈ سے نکاح کے الزام میں سمن جاری کرنے میں قانون کے خلاف عرضی نہیں پائی گئی میڈیا سے گفتگو میں حامد خان نے کہا پی ٹی آئی کے ساتھ ہونے والا ظلم ڈھکا چھپا رہی وکیلے صفائی پر بندوقیں تانی جا رہی ہیں بنیادی حقوق پامال ہونے سے روکا جائیں یہ ظلم ستم جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے عام آدمی دیکھ رہا ہے کس انداز سے ٹرائل ہو رہا ہے کس انداز سے ایویڈنس ریکارڈ ہو رہی ہے کس انداز سے بغیر کراس اگزامینیشن کے کس طرح وکیلے صفائی کو نکالا جاتا ہے بلکہ پابند کر دیا جاتا ہے پہلی دفعہ ہوا ہے کہ وکیلے صفائی جہاں تھے وہاں پر بندوقیں تانی گئی ہیں یہ کچھ جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا وہ بھی آج دیکھنے کو ملکا ہے یہ نکال ہوا جب ہوا اس وقت میں وٹنس تھا اور عدد جو پوری نہیں ہوئی تھی وہ یہ ثابت ہوا وہاں پر آپ ایک پارٹی کے اسے بڑے لیڈر خود کو کہلاتے ہیں اور آپ خود جھوٹ پر ایک ایسی اپنی زندگی کا فیصلہ کرتے ہیں اور لوگوں کو آپ بڑے بڑے درس لیتے ہیں تقلیق سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو بھی گمراہ کیا گیا بانی پی ٹی آئے اور گشرا بی بی کا نکاح دورانے عددت ہوا میں اس نکاح میں بطور گواز شریک تھا آن چودری کی اڈیالا جیل کے باہر میڈیا سے بات چید کہا عدالت میں جو بیان دیا سچ پر مبنی ہے اپنی زندگی میں جھوٹ بولتے ہیں دوسروں کے لیے تقریریں کرتے ہیں آج ملک میں بدامنی کیوں ہے الیکشن مہم جلانے سے کیوں روکا جا رہا ہے مولانا فضل الرحمن کا ٹانک میں جلسے سے خطاب کہا پاکستان کی عمارت کو ہلایا گیا اب کہتے ہیں آپ ٹھیک نہیں کر سکتے محشد کو تباہ کرنے والے اپنا احتساب خود کریں ہم نے ہمیشہ تحمل اور استقامت سے سیاست کی جہانگیر ترین کے ملتان میں انتخابی مہم عوامی اجتماع سے خطاب میں کہا میں حادثاتی طور پر سیاست میں آیا ایوان میں جا کر پتا چلا یہاں سیاست ہی مختلف ہے مجھے کہا گیا اب آئی علاقے میں جا کر الیکشن لڑے نون لیگ اور آئی پی پی ہلکے کی قسمت بدل دے گی ہم نے مل کر لوگوں کی خدمت کرنی ہے سربراہ کسان اتحاد خالد محمود کھوکر نے جہانگیر ترین کی ہمایت کر دی ادھر صدر آئی پی پی علیم خان کی این اے 117 شہدرہ چاؤن آمد مسیحی برادری سے ملاقات کہا ہلکے کی بلا تفریق خدمت جاری رہے گی آٹھ فروری کو اس قوم کا امتحان ہے فیصلہ کرنا ہے کرپشن سے پاک پاکستان چاہیے یا کرپشن زدہ 76 برسوں سے ملک پر قبضہ مافیا قابض ہے سراج الحق کا گجناوالا میں اجتماع سے خطاب کہا ایسا پاکستان دیں گے جس میں غربت اور مہنگائی نہ ہو جس کے فیصلے پارلیمنٹ کو ہوئے ہوں امریکہ میں نہیں حافظ نائم کہتی ہے کراچی ٹیکس دیتا ہے تو ملک چلتا ہے پنجاب اور کیپی میں ہیلتھ کارڈ موجود ہے کراچی میں سکیم کیوں نہیں ہو سکتی ایمکیم نے حیدراباد میں پنڈال سجا لیا خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں آج تیر کے دفن ہونے کا دن ہے حیدراباد والوں کے جوش نے سردی میں گرمی پیدا کر دی پتن کے علاوہ ہر انتخابی نشان کی زمانت ضبط ہوگی اب شہر بدماشی برداشت نہیں کرے گا جلسہ گاہ میں گارکنان کا رش پارٹی برشموں کی بہار پیپلز پارٹی الیکشن میں کلین سویپ کرے گی کبھی امکان ہے پیپلز پارٹی ہیدراباد کی تمام سیٹیں جیتے گی پیپی رہنواز شرجیل میمن کی نیوز کانفرنس کہا نواز شریف کی پولیسیاں نفرت اور تقسیم کی ہیں بانی پیچھائی نے ملکی محشت کو بترین حالت میں چھوڑا لوگ نفرت تقسیم اور لسانیت کی سیاست کو دھتکار چکے لوگ بے نظیر بھٹو کی پولیسی پر چلنا چاہتے ہیں تحریک انصاف نے لیاقت باغ میں انتخابی جلسے کی اجازت مانگ لی این اے چھپن سے آزاد امیدوار شہریار ریاض نے ڈیپٹی کمیشنر کو تحریری درخواست دی تین سے چھے فروری کے درمیان لیاقت باغ میں جلسے کی اجازت دینے کا مطالبہ ادھر پی ٹی آئی نے پانچ فروری کو ہونے والے انٹرا پارٹی الیکشن موق کر کر دیئے فیصلہ پارٹی میمبران کی انتخابات میں مصروفیت کے باعث کیا گیا انتخابات کے بعد انٹرا پارٹی الیکشن کا نیا شیڈیول جاری کیا جائے گا بانے پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان ایف آئیے کے ریڈار پر عوام میں خوف و حراس اور انتشار بھیلانے کے الزام میں سٹیٹ انکوائری کا حکم ایف آئیے سائبر کرائم سینٹر نے کل صبح 11 بجے طلب کر لیا کراچی میں نالا متاثرین کو محافظے کی ادائیگی کا کیس الیکشن سے ایک روز قبل مراد علی شاہ کے خلاف توہین عدالت کی درخواست سمات کے لیے مقرر تین رکنی بینچ ساتھ فروری کو کراچی ریجسٹری میں سمات کرے گا میر کراچی چیف سیکریٹری سین کمیشنر کراچی اور دیگر کو نوٹس جاری لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد جمیل خان نے استیفہ دے دیا جسٹس شاہد جمیل نے ذاتی وجوہات کی بنا پر استیفہ دیا دوہسار انتیس میں ریٹائرڈ ہونا تھا سینیورٹی لسٹ میں گیاروے نمبر پر تھے پجلی کی پیداوار ترسیل اور تقسیم میں نا اہلی نیپرا کی ریپورٹ میں تہل کاخیز انکشافات اندھن کی فراہمی پاور سیکٹر کے بڑے مسائل قرار کہا گیا ناکست منصوبہ بندی سے سارفین پر بیس ارب کا بوش پڑا پرانے اور خراب پلانٹس مدد پوری کرنے کے بعد بھی چلائے جا رہے ہیں گیس ایلن جی کی قلت سے مہنگے پلانٹس چلانے سے ایک سو چونسٹھ ارب روپے کا بوش پڑا بجلی کمپنیز میں سات سو اکیاسی ارب روپے کی سرمایہ کاری کے باوجود صورتحال بہتر نہیں ہوئی بجلی کے شعبے میں نیجی شعبے کی مداخلت سے بہتری لائی جا سکتی ہے نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم نا تھمے وحشیانہ بمباری میں مزید ایک سو بارہ فلسطینی شہید ایک سو نوے سزائز زخمی شہدہ کی تعداد ستائیس ہزار سے تجاوز کر گئی پناہ گزین کیمپ سے چودہ لاشیں برامد الامل اسپتال کا محاصرہ گیار میں روز بھی جاری نصر اسپتال کے قریب تیس ہزار شہری غزائی بہران کا شکار فلسطینی بچے پانی اور خوراک کے لکمے کو ترسنے لگے غزام بارش اور سردی سے بے گھر فلسطینیوں کی مشکلات میں اضافہ نوجوانوں کے لیے ذہنی صلاحیتوں کو بڑھانے والے کھیلوں کا فروغ بہت ضروری ہے نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کا تقریب سے خطاب کھیل مختلف ملکوں کے درمیان رابطوں کا ذریعہ ہے دنیا بھر میں بہت سے کھیلاریوں نے مختلف شعبوں میں نمائع کام کیا چیز کے فروغ کے لیے کام کرنے والے متعلقہ افراد کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کراچی کے ہلکے اینے 238 میں تجاب ذات کی بھرمار ٹوٹی سڑکوں کے علاوہ بنیادی ضروریات کے گھمبیر مسائل لاہور کے اینے 127 میں کانٹے کا مقابلہ متوقع خلقے کو فتح کرنے کے لیے بلاول بھٹو خود میدان میں اتاولہ تارٹ سے مقابلہ اینے 30 پشاور میں آج بھی بجلی گیس اور پانی جیسے بنیادی مسائل کا سامنا بالائی علاقوں میں برف باری نے نظار حسین بنا دیئے ملکہ کوحسار اور گلیات کا حسن نکھر گیا برف سے ڈھکے درختوں نے ہر منظر دل فرے بنا دیا آزاد کشمیر کی وادیاں بھی سفیدی میں چھپ گئیں سیاہوں کا رش دوسری جانب کراچی کے بیشتر علاقوں میں بوندہ باندی آئندہ چند روز تک بادل برسنے کا امکان بلوچستان اور خیبر پختونخواہ میں آج اور کل موصلہ دھار بارشوں کا لڑ جاری کوئٹہ اور گردوں نواح میں ہلکی بارش جاری پنجاب میں نمونیا کے وار تسلسل کے ساتھ جاری مزید نو بچے زندگی کی بازی ہار گئے لاہور سے ایک ہلاکت ریپورٹ سوبے میں ایک روز میں سات سو چونٹ سٹھ کیسی سامی آگئے امواد کی مجموعی تعداد تین سو تین تک جا پہنچی نگران وزیرعالہ پنجاب کا راول پنجی کے ہولی فیملی اسپتال کا دورہ اپگریڈریشن کے کام کا جائزہ لیا سہولیات بارے آگاہی لی میڈیا سے گفتگو میں کہا پنجی کے لیے پی کے ایل آئی کا افتتاح کرنے جا رہی ہیں رنگ روڈ بہت بڑا منصوبہ ہے ایف ڈبلی او دن رات کام کر رہی ہے مال روڈ کو بھی سگنل فری کرنے جا رہی ہیں مال روڈ کو بھی سکنل فری کرنے جا رہی ہے